المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید كما ورد في سورة البکرہ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعو شہداءكم من دون اللہ ان كنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتكوا النار التي وقودوا حناص والحجارة اعدت للكافرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضة من لسانی يفقحو قولی اللہم آلنا الحق حقا ورزقنا اتباع وآلنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم غفقنا لما تحب و ترضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقینا عذاب النار آمین یا رب العالمين علم القرآن کی گزشتہ درس میں ہم نے منظومت الزمزمی کی دوسری اقت کا متعلق شروع کیا تھا تو دوسری اقت کی حوالے سے ناظم رحمه اللہ نے جو عنوان قائم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ما یرجو الالسند کہ اس میں ناظم رحمه اللہ قرآن مقدس کی ترسیل کے حوالے سے قرآن مقدس کی سند کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کیسے ہم تک پہنچا ہے یعنی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور مسلم امت کا یہ ایمان اور دنیا کے سامنے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو من و عن اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دعویٰ دوسرا ہوتا ہے اس دعویٰ کو علمی بنیادوں پر ثابت کرنا تو یہ جہاں تک تعلق یعنی اس مبحث کا اور آنے والے مباحث کا ہے وہ اسی بات پر مرتقز ہیں کہ ہم یہ بات کیسے کہتے ہیں کیسے یہ بات یہ دعویٰ کرنا ہمارے لئے ممکن ہے کہ جو قرآن مقدس مصحف میں ہمارے پاس آج موجود ہے یہ باعین ہی وہی قرآن ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا آپ سے آپ کے صحابہ نے پڑا اور اس کے بعد دنیا کے کونے کونے میں اس کتاب کا پیغام پہنچا تو اس حوالے میں نازم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ما یرجوئر السند اس بحث میں ہم قرآن کی سند کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں چھے قسم کے مباحث آئیں گے وَحِيَ سِتَّة وَعَنْوَا النَّوُ الْأَوَّلُ وَالْثَانِي پہلی اور دوسری قسم کیا ہے الْمُتَوَاطِرُ وَالْأَحَادِ وَالشَّازِ تو پچھلے درس میں میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اس بحث کا بنیادی تعلق علم القرآن کے ساتھ ہے یعنی قرآن کا فن اپنی جگہ مستقل ایک علم ہے جس کا یعنی جو مسلمانوں کے یہاں ایک مستقل سپیشلائزر برانچ علم کی ہے تو علم القرآن اپنی جگہ ایک مستقل علم ایک مستقل فن ہے تو اس بحث سے متعلق علم القرآن سے متعلق ابتدائی مباحث اور اس کے متعلق ایک عمومی تعریف ہم انشاءاللہ آج کے درس میں اور آنے والے دروس میں پیش کریں گے تو پچھلے درس میں جو بات ہم نے دیکھی تھی کہ کسی بھی علم کے حوالے سے ہم نے یعنی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھایا تھا کہ جہاں تک کسی بھی علم کا تعلق ہے اِنَّ مَبَادِيَكُلِّ فَنِّنْ اشارہ کہ ہر کسی علم کی بنیادیں دس بنیادیں ہیں تو علم القرآن کی ان بنیادوں پر ہم نے گزشتہ درس میں یعنی بات کی تھی تو یہ بھی کہ علم القرآن کیسے وجود میں آیا تو ہم نے مرحلہ وار اس کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا آپ سے آپ کے صحابہ نے پڑھا اور جب اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھنے لگا تو اسلامی یعنی یعنی تولیت میں آگے تو مختلف جگہوں پر علم کے مراکز قائم ہوئے تو جہاں تک قرآن علوم کا تعلق ہے قرآن کے جو اہم ترین مراکز ہیں جنہیں ہم کہتے ہی ہیں کہ سکولز آف تفسیر تو ان میں سے مشہور ترین مکہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگردوں کے ذریعے مثال امام اکریمہ یا امام مجاہد ابن جبر اور باقی جو صحابہ ان کے سعید ابن جبیر وغیرہ تھے تو مکہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے یہ علم منتقل ہوا اسی طرح دوسرا مرکز مدینہ طیبہ میں جہاں پر عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علم کو آگے منتقل فرمایا اسی طرح بسرہ میں کوفہ میں اور شام میں تو یہ مراکز بنے جہاں سے یعنی قرآن مقدس کے ان علوم کا پھیلنا علمی بنیادوں پر شروع ہوا یعنی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور آگے چل کر اور ان کو پڑھایا یہاں تک کہ اس علم سے متعلق جیسے ہم دیکھتے ہیں فقہا کی سپیشلائزیشن فق کے علم میں ڈیولپ ہوئی محدسین سامنے آئے اسی طرح علم القرآت کے ماہرین بھی پائے جانے لگے دنیا کے مختلف علاقوں میں تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہی دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ سے اس علم کو اخذ کیا اور آگے کیسے انہوں نے اس کو منتقل کیا تو بہرحال سب سے پہلی بات امام زہابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سات لوگ ایسے تھے جو خصوصی طور پر قرآن مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشہور ہوئے یعنی پڑھتے تو سب تھے قرآن کے ساتھ جو تعلق صحابہ کا تھا وہ معروف ہے لیکن قرآن کے علوم کو پڑھنا پڑھانا اس کو آگے منتقل کرنا یعنی قرآنی علوم کے جو مدرسین صحابہ میں معروف ہوئے اس میں امام زہابی نے سات صحابہ کا تذکرہ فرمائے ہے جن میں سے کون کون ہے اول اول ذکر سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن کے ساتھ تعلق اتنا واضح ہے کہ ان کی شہادت بھی کس حالت میں پیش آئی یہ قرآن کی تلاوت فرما رہتے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ اسی طرح عمیر المومنین سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عبیع بن قاب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زید ابن سابت رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ امام زحبی کے مطابق یہ وہ سات صحابہ ہیں جو قرآن مقدس کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور تھے اور ان ہی کے ذریعے سے آگے چل کر قرآن مقدس کا علم آگے منتقل ہوا اس کے بعد فرماتے فرماتے ہیں پس ہمیں یہ بات پہنچی ہے یعنی یہ بات علمی بنیاد اوپر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کی حیات طیبہ مہی جن صحابہ نے قرآن مقدس کو مکمل طور پر حفظ کیا اور اس کے بعد وہی صحابہ بنیاد بنے جو ہمارے یہاں سبعہ یا اشرا ان کا تذکرہ آگے آئے گا جو آگے چل کر قرآن منتقل ہوا ہے اس کی سند کا دار و مدار صحابہ میں سے انہی سات صحابہ پر اکثر و بیشتر پایا جاتا ہے بہرحال فرماتے ہیں ان کے علاوہ اور کچھ صحابہ سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالم حضرت ابو خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے تو یہ کون ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اطبع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ لیکن مسئلہ یہ ہے یہ پانچ صحابہ جو ہے یہ تو معروف ہیں قرآن ان کو یعنی انہوں نے حفظ بھی کیا تھا لیکن ان کے ذریعے سے سند آگے چل کر آگے نہیں بڑھتی بلکہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے اس کی سند صحابہ میں جا کر پچھلے ساتھ صحابہ جت کا تذکر آیا تھا وہاں پر جا کر پہنچ دی ہے مکہ میں مدینہ میں بصرا میں کوفہ میں اور شام میں صحابہ مشہور ہوئے مختلف صحابہ اور اس کے بعد صحابہ کے شاگرد مشہور ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو لوگ تابین طبع تابین میں سے معروف ہوئے ان میں سے امام ابو جعفر یزید ابن قاقع رحمہ اللہ تھے اسی طرح شیبہ ابن نصح رحمہ اللہ اور اسی طرح امام نافع ابن ابی نعیم رحمہ اللہ یہ تین لوگ کہاں پر مشہور ہوئے مدینہ طیبہ میں قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی حوالے سے مکہ تابین مکرم جو مدرسة عبداللہ ابن عباس یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ جہاں پر پڑھایا کرتے تھے ان سے آگے چل کر جو شاگرد معروف ہوئے ان میں سے امام عبداللہ ابن قصیر امام خمید ابن قیس جنہیں معروف طور پر کیا کہا جاتا ہے امام آرج اور اسی طرح امام محمد ابن محیسن یہ معروف ہوئے کوفہ جو کن کا مدرسہ تھا مدرسة عبداللہ ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد میں سے جو معروف ہوئے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے وہ کون تھے امام یحیہ ابن وصاب امام آسم ابن عبی نجود سلیمان جو کی امام عامش کے نام سے معروف ہے اسی طرح امام حمزہ اور ان کے شاگرد ہم جو کرات پڑھتے ہیں برے سغیر میں وہ کسے ہے حفظ آسم حفظ آسم والی کرات تو بہرحل جو امام آسم رحم اللہ تھے یہ کہاں پہ مشہور ہوئے بسرہ میں اسی طرح امام یاقوب الحضرمی رحم اللہ یہ سب ائمہ کہاں پہ مشہور ہوئے بسرہ میں اسی طرح شام میں جو لوگ تھے ان میں عبداللہ ابن آمیر عطیع ابن قیس الکلابی اسمائل ابن عبداللہ ابن المحاجر اسی طرح یحی ابن حارس الزماری اور اسی طرح امام شرح ابن یزید الحضرمی رحم اللہ تو یہاں پہ کیا بات سمجھانی ہے جو قرآن کا علم ہم تک منتقل ہوا ہے یہ پوری علمی بنیادوں پر منتقل ہوا ہے ایک تو ہے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے جس کا تذکرہ میں نے پیچھے بھی کیا اور آگے بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا لیکن جہاں تک قرآن کی سند کا تعلق ہے تو اس میں یہ معاملہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ وہ قرآن معروف ہے امت میں ٹھیک ہے وہ قرآن امت میں معروف ہیں جن کے ذریعے سے قرآن ہم تک منتقل ہوا ہے تو اس کے بعد ایک مشہور اسطلاح جو استعمال کی جاتی ہے القرآن السبع کی قرآن کی سات قرآن اس کے حوالے سے بہت سارے شبہات پائے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہاں تک کی بعض یعنی جو علم سے آری لوگ ہیں وہ کبھی کبھار اس علم کو عجمی فتنہ بھی قرار دیتے ہیں حالانکہ اگر اس چیز کو معاذ اللہ عجمی فتنہ قرار دیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عجمی فتنہ منتقل کرنے والے پھر معاذ اللہ کون لوگ تھے جو صحابہ میں معروف لوگ تھے تابین میں معروف لوگ تھے تباہ تابین میں معروف لوگ تھے تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسی استلاحات کو استعمال کرنا ہی انسان کے علم پر سوال یا نشان لگانے کے لئے کافی ہے بہرحال جہاں تک قرارت السبعہ کا تعلق ہے یہاں پر کبھی کبھار ایک غلط فہمی ہوتی ہے قرارت السبعہ اور قرارت السبعہ یہ ایک چیز نہیں ہے قرارت السبعہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کی تفصیلی یا تفصیل میں بیان کر چکا ہوں جو ہماری علوم القرآن کی اس سے پہلے والی سیریز ہے مقدمہ علوم تفصیل تو اس میں جو سبعہ احرف کی بحث وہ تفصیل سے آ چکی ہے اور اس کتاب میں بھی آگے چل کر انشاءاللہ آ جائے گی تو ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ سبعہ قرارت الہیدہ مسئلہ ہے جہاں تک سبعہ قرآہ کا معاملہ ہے یہ وہ سات علماء ہیں قرآہ ہیں جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے مشہور ہوئے بہت زیادہ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں ہمارے پاس علم الفقہ موجود ہے تو فقہ امت کے اندر بہت زیادہ ہوئے ہیں یعنی ہم تو عمومی طور کیا جانتے ہیں مسلمانوں میں کتنے فقہ ایمہ کے حوالے سے مشہور ہیں چار سیدنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام شافی رحم اللہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان چاروں کے علاوہ یعنی فقہ میں امامت کی درجے پر کوئی نہیں تھا ہمارے سامنے امام سفیان سعوری رحم اللہ ان کی مثال ہے اسی طرح امام لائس بن سعید کا مسئلہ ہے امام عوضائی رحم اللہ کا مسئلہ یعنی جو علم و علم میں فقہ کے علم میں انتہائی عالی مقام پر فائز لوگ تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا چاہنا یہ تھا ان فقہ میں سے جن لوگوں کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی جو امت میں مختلف اسباب کی بنیاد پر مختلف وجوہات کی بنیاد پر معروف ہوئے وہ چار فقہ کے یعنی ہم کہتے ہیں ان کے نصیب میں آئی یعنی ابو حنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد بن حمبل رحم اللہ لیکن اس کا مطلب قطعن یہ نہیں ہے کہ امت میں باقی فقہ گزرے ہی نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے اسی طرح قرات کا بھی معاملہ ہے کہ صحابہ نے جب لوگوں کو پڑھایا تو ان کے شاگردوں میں بہت سارے لوگ تھے جو اس علم میں یعنی متقن لوگ تھے جو اس علم کو اچھے سے جانتے تھے پڑھتے پڑھاتے تھے لیکن اللہ رب العزت کا جو چاہنا تھا ان میں سے سات لوگ زیادہ مشہور ہوئے ان میں سے سات لوگ ان کا علم بہت زیادہ پھیلا اور یہ بھی اللہ تعالی کا چاہنا ہے کہ ایک طرف ہم نے پڑھایا ہوا ہے کہ قرآن کی جو سبعہ عرف کی بحث ہے تو وہاں پر بھی ہمارے پاس سات وجوہ پائی جاتی ہیں سات مختلف طریقے پڑھنے کے وہ کیا ہے وہ ہم نے وہاں پر تفصیل سے عرض کیا ہے وہاں بھی سات کا عزت پایا جاتا ہے اور یہاں پر قرآن میں بھی سات کا عزت پایا جاتا ہے یہ ایک اتفاق ہے یعنی ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن سات ہی نہیں کبھی کبار ہم دیکھتے ہیں القرآن اشارہ کی استلاح بھی استعمال یعنی دس قرآن جن کا تذکیرہ میں آگے کروں گا لیکن بہرحال جیسے فقہ میں ہمارے یہاں چار آئیمہ زیادہ مشہور ہوئے اسی طرح یعنی قرآن کے علم کے حوالے سے جو سات قرآن مشہور ہیں ان میں سے کون ہے امام نافع امام عاصم امام حمزہ امام عبداللہ ابن عامر امام عبداللہ ابن کثیر امام ابو عمر ابن علا امام علی القصائی رحمہ اللہ یعنی یہ سات جو قرآن یہ سب سے زیادہ معروف ہیں اس علم کے حوالے سے اور اسی طرح علماء علم القرآن کی کتابوں میں ان سات پر تین کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے وہ کون ہے امام ابو جعفر امام یاکوب اور امام خلط تو یہ کتنے ہوگئے سات اور تین دس لیکن خیال رکھنا ہے کہ جہاں تک قرآن کی سنت کے منتقل ہونے کا معاملہ ہے اس میں دار و مدار پہلے سات قرآن پر ہی کیا جاتا ہے یعنی بنیادی طور پر وہ ساتھ ہیں ان تین کا تذکرہ اضافی طور پر آتا ہے اس سے کیا مراد ہے متواتر کی رات سے کیا مراد ہے شاز کی رات سے کیا مراد ہے آہاد کی رات سے کیا مراد ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم آگے چل کر آئیں گے فیلحال جو بات میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم القرآن کی منتقلی کے حوالے سے قرآن کی ایک کثیر تعداد میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مقبولیت عطا فرمائی جن کے ذریعے سے قرآن کا علم بہت زیادہ پھیلہ وہ بنیادی طور پر سات قرآن ہے اور ان کے ساتھ ان تین قرآن کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک خیال جو میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ سبعہ قرآن کی یا سبعہ قرآن کی اسطلح استعمال ہوتی ہے یہ پہلے سے معروف نہیں تھی ہم نے یہ بات پہلے سے پڑھی ہوئی ہے کہ علم کا مسئلہ جو ہمارے یہاں گزرا ہے ایک زمانے میں ابھی علم القرآن واضح سے جانتے تھے ہم نے وہ اقوال پڑے ہیں کہ عبداللہ ابن محسود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں یہ نہیں میں جانتا یہ آیت کب نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی یہ کیا تھا مجھے قرآن کے نزول کا اسباب النزول کا یا جہاں آیت مکی ہے مدنی ہے تو اس سب کا علم موجود تھا پہلے سے لیکن ایک دور مسلمانوں کے یہاں آیا جب یہ علم پھر مدون ہونا شروع ہو گیا بات سمجھا رہی ہے تو استلاحات یعنی علمان وضع کی جس کے ذریعے سے علم آگے منتقل کیا گیا اسی طرح علم القرآن میں یہ قرآن وغیرہ کا علم صحابہ کے یہاں تو بالکل معروف تھا وہ جانتے تھے اس چیز کو لیکن جو بطور استلاح یہ منتقل ہوئی ہے اس کا پہلی بار جنہوں نے تذکیرہ کیا وہ کون تھے امام ابو عبید قاسم ابن السلام رحمہ اللہ اسی طرح آگے چل کر امام ابو حاتم السجستانی امام ابو جعفر التبری جو مشہور مفسر ہے اسی طرح امام اسماعیل قاضی رحمہ اللہ انہوں نے بطور فن اس چیز کو مدون کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد جو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر کس کی قرات مشہور ہوئی کہ مختلف مراکز میں متعدد لوگ مشہور ہوئے لیکن اس کے بعد ان میں سے کسی پر جا کر قرات کا علم زیادہ مشہور ہوا مثال کے طور پر کوفہ سے جو قرات آگے بڑی وہ کن کی قرات تھی امام حمزہ اور امام آسم کی یہاں کوفہ میں امام حمزہ اور امام آسم کی بسرہ میں امام ابو عمر اور امام یعقوب کی شام میں امام عبداللہ ابن عامر کی مکہ میں امام عبداللہ ابن کسیر کی مدینہ طیبہ میں امام نافع کی تو یہ مختلف صحابہ تھے تو ان سے یعنی صحابہ نے بلکہ مشہور کرہ تھے تو ان کرہ کا ہم مختصر سا تذکیرہ یہاں کریں گے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیسے ان سے چل کر آگے علم مندقل ہوا سب سے پہلے جہاں تک تعلق ہے امام عبداللہ ابن عامر الیحصبی رحمہ اللہ کی تو ان کا ہم نے پیچھے جیسے دیکھا یہ کہاں پر مشہور ہوئے عبداللہ ابن عامر کی قرات شام میں مشہور ہوئی ٹھیک ہے تو یہ کون تھے خوا تابعی جلیل امام عبداللہ ابن عامر کیا تھے یہ تابع تھے تو انہوں نے کس سے علم لیا تھا تابع کس سے علم لیتے ہیں صحابہ سے تو یہ ہیں تابع ہیں لقیاء واصلہ ابن اسقہ تو یہ امام حضرت واصلہ ابن اسقہ جو صحابی تھے ان سے ان کی ملاقات ثابت ہے ونعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے وقد اخذ القراء اور انہوں نے قرات کا علم کہاں سے حاصل کیا عن المغیرہ ابن شہاب المخزومی امام مغیرہ ابن شہاب سے اور انہوں نے کس سے قرآن پڑھا تھا عن عثمان ابن عفان سیدنا اور حضرت عثمان نے کہاں سے پڑھا تھا اللہ کی رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم وقیلا اور بعض اقوال میں یہ بھی کہا گیا انہوں نے بلا واسطہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی قرآن کا علم پڑھا تھا اس طرح فرما وہ ہوا امام احل الشام تو یہ شام میں مسلمانوں کے امام اس اعتبار سے اس علم کو انتہا درجے پر جاننے والے تھے وقاضی ہم اور شام میں ایک قاضی کے منصب پر فائز تھے وہوا قاضی دمشق فی خلافت الولید ابن عبد الملک اور یہ دمشق جو شام کا دار الخلافہ ہے وہاں پر یہ قاضی مسلمانوں کی قاضی تھی کہ اس زمانے میں جب خلیفت المسلمین کون تھے ولید ابن عبد الملک عبدالابن الملک کے فرزند یعنی ولید ابن عبد الملک جب مسلمانوں کے خلیفت تھے اس زمانے میں یہ شام کے قاضی ہوا کرتے تھے وقت توفیہ بی دمشق سنہ تھا اور ان کی وفات کہاں پہ ہوئی دمشق میں ہی ایک سو اٹھارہ ہجری میں تو یہ دیکھئے انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ان کی سند ہم کیا کہیں گے جب ہم پڑھیں گے اس کے رات پر قرآن کو پڑھیں گے ہم کہیں گے ان عبداللہ ابن عامر الیحسبی ان المغیرہ ابن عبی شہاب المخزومی عن عثمان ابن عفان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو اب آگے چل کر امام عبداللہ ابن عامر نے پڑھایا ان ان سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا لیکن ان کی روایت کے حوالے سے جو دو شاگرت ان کے مشہور ہوئے وہ کون تھے امام عبداللہ ابن زکوان لیکن ان کے عبداللہ ابن عامر کے بیچ اور کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے اور امام حشام یہ دو مشہور ہوئے عبداللہ ابن عامر کی قرات کے حوالے سے تو امام شاعتبی نے اششاعتبی یعنی قرات کا تذکیرہ کرتے ہوئے امام عبداللہ ابن عامر کا تذکیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا دِمَشْكُ الشَّامِ دَارُ بْنُ عَامِرٍ جہاں تک یعنی دمشق کا تعلق ہے وہ کس کا مسکند ہے عبداللہ ابن عامر کا یعنی رحمہ اللہ فَتِلْكَ بِعَبْدِ اللَّهِ طَابَتْ مُحَلَّلًا تو وہ کس کی جگہ تھی وہ عبداللہ ابن عامر عبداللہ ابن عامر کی قرات سے مشہور ہوئی وہ جگہ حشام وَأَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ انْتِصَابُهُ لِزَكْوَانَ بِالْإِسْنَادِ اَنْخُ تَنَقْقَلَ تو ان سے کس کس نے قرات لی جو مشہور ہوئے ان کے شاگردوں میں سے امام حشام اور امام عبداللہ جن کی یعنی نسبت کیا ہے ان کے کہا جاتا ہے امام زَكْوَانَ رحمہ اللہ اس کے بعد دوسرے امام ہے امام عبداللہ ابن کسیر امام عبداللہ ابن ہم نے اس سے پہلے عرض کیا عبداللہ ابن عامر کہا مشہور ہوئے شام میں عبداللہ ابن کسیر کہا مشہور ہوئے مکہ تل مکر عبداللہ ابن یعنی مکہ میں کن کا مدرسہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تو فرماتے ہیں ہوا ابو محمد عبداللہ ابن کسیر الداری کان امام ناس فِي الْقِرَاعَةِ بِمَقْقَةِ یہ مکہ میں یعنی اس علم میں امامت کے درجے پر فائز ہے لقی امین الصحابہ اور ان کی ملاقات صحابہ میں سے کس کس سے ثابت ہے عبداللہ ابن زبیر سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے ابو ایوب الانصاری سے رضی اللہ تعالی عنہو اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے اور یہ جب روایت کرتے ہیں کس سنت سے روایت کرتے ہیں ان مجاہد مجاہد کون ہے امام مجاہد ابن جبر رحم اللہ یہ کن کے شاگر تھے عبداللہ ابن عباس کے یعنی امام عبداللہ ابن کسیر کی سنت کو دیکھیں ان مجاہد ان ابن عباس ان عبی بن قعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے علم کو لیا امام مجاہد ابن جبر سے امام مجاہد ابن جبر نے لیا محمد یعنی عبداللہ ابن عباس سے اور انہوں نے پڑھا تھا کن سے عبی بن قعب سے عبی بن قعب نے کنہوں نے کن سے رسول اللہ سلم سے وقرعا علا عبداللہ ابن صاحب المقزومی اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن کثیر رحم اللہ نے عبداللہ ابن صاحب المقزومی رحم اللہ ان سے بھی پڑا تھا اور یہ جو تھے عبداللہ ابن صاحب رحم اللہ ان نے خود کن سے پڑا تھا علی عبی بن قعب عبی بن قعب اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کے شاگر تھے اور وہ دونوں کن کے شاگر تھے وَقِلَاهُمَا قَرَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهَا لِسَلَّمِ تو یہ کب ان کی وفات ہوئی ایک سو بیس ہجری میں مکت المکرمہ میں اور ان کے شاگردوں میں سے واسطے کے ذریعے یعنی دریک ان کے شاگرد نہیں تھے ان کے شاگردوں کے شاگرد وہ مشہور ہوئے ان کی روایت کو لے کر کون کون امام بزی اور امام کنبل امام کنبل رحم اللہ ان کے بارے میں امام شاتوی رحم اللہ فرماتے ہیں وَمَكَّةُ عَبْدُ اللَّهِ فِيهَا مُقَامُهُ اور مکہ میں کن کا مسکن تھا عبداللہ ابن کثیر رحم اللہ خوابن کثیر کاثر القوم معطلاء روا احمد البزی لہو محمد علا صند وہو الملقب کنبل یعنی مکہ میں کون تھے عبداللہ ابن کثیر ان کے شاگردوں میں امام احمد البزی بلکہ بزی اور دوسرے امام محمد جن کا لقب کیا تھا امام کنبل رحمه اللہ تو یہ دو مشہور ہوئے اسی طرح آگے چل کر امام آسم رحمه اللہ کا تذکرہ آتا ہے یہ کون تھے ہوا ابو بکر آسم ابن عبی نجود العسدی یہ امام یعنی آسم رحمه اللہ ہے کان قارئن متکنن یہ کاری تھے اس علم میں بہت زیادہ یعنی محارت رکھتے تھے فی التحریری والاتقانی والفصاہ انتہا درجے کے فسیح تھے وَحُسْنُ السَّوْتِ بِقِرَاةِ الْقُرْآنِ اور اپنی یعنی خوش الہانی کے حوالے سے بھی بہت معروف تھے انہوں نے کن سے پڑھا تھا قَرَعَ عَلَىٰ ذِرِ بْنِ خُبَیش انہوں نے سیدنا ذِرِ بْنِ خُبَیش سے پڑھا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ انہوں نے عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ سے اور عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رضی اللہِ افتحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقَرَعَ عَيْزًا اور اسی طرح انہوں نے کن سے پڑھا تھا عَبْدُ الرَّحْمَن عَبْدُ اللَّهِ حَبیب الصُّلَّمِ یہ کون تھے مَعَلِّمُ الْحَسْنِ وَالْخُسْعِن سیدنا حصن اور سیدنا خسین کے استاد تھے تو ان سے بھی امام آسم رحمہ اللہ نے انہیں قرآن کی علم کو قرآن کی علم کو سیکھا وَقَرَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ حَازَ جہان تک ان کا تعلق ہے عبد الرَّحْمَانِ ابن عبداللہ ابن حبیب السلمی رحمہ اللہ انہوں نے کن سے پڑھا تھا امام علی سیدنا علی ابن عبی طالب سے رضی اللہ تعالی عنہ وَأَخَذَ الْإِمَامُ عَلِي كِرَاتَهُ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کن سے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توفیہ بالکوفہ ان کی وفات کوفہ میں ہوئی سنہ تھا کب ایک سو ستائیس ہجری میں ایک ستائیس ہجری میں ان سے جو دو شاگر معروف ہوئے وہ کون کون تھے امام شعبہ اور امام حفظ اور یہ ان کے براہ راست شاگر تھے بدونی واسطت یعنی ان کے براہ راست شاگر تھے اور ان کے بارے میں جو امام شاعت بھی فرماتے ہیں یعنی امام آسم سے وہ کہاں پہ ان کا مقام تھا کوفہ میں ان کے جو شاگر مشہور ہوئے کون کون امام شعبہ اور امام حفظ امام شعبہ اور امام حفظ ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چل کر ہمارے پاس کون ہے امام ابو عمر امام ابو عمر ان کا کیا نام تھا ابو عمر زبان بن العلا امار البسری رحمہ اللہ تو یہ بہت زیادہ اپنے تقوہ پرہزگاری سچائی اور علم کے حوالے سے معروف تھے اور انہوں نے کہاں سے پڑا ہے انہوں نے سیدنا مجاہد ابن جبر انہوں نے سیدنا مجاہد ابن جبر اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ان سے پڑا تو وہ دونوں کن کے شاگر تھے امام مجاہد اور امام سید ابن جبیر ان کے شاگر تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس کے اور عبداللہ ابن عباس عبی بن قعب کے اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَأَقْرَعَ عَلَى جَمَاعَةِ مِنْهُمْ عَبُو جَعْفَرْ وَظَائِدِ ابْنُ الْكَاقَعَ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِي وَقَرْعَ الْحَسَنَ عَلَى الْعَلَى حَطَّانِ وَعَبِ الْعَالِيَةِ وَقَرْعَبُ الْعَالِيَةِ عَلَى عُمْرِ عِبْنُ الْخَطَّابِ یعنی یہ دوسری سند ہے ان کی ان کی وفات کب ہوئی ایک سو چوون ایک سو چوون ہجری میں وان ففٹی فور تو ان کے شاگر دو میں سے جو مشہور ہوئے وہ کون کون تھے ایک امام دوری اور امام سوسی امام دوری اور امام سوسی یحیٰ بن المبارک العدوی دیکھیں امام ابو عمر کے جو شاگر تھے وہ یہ تھے اصل میں امام محمد یحیٰ بن المبارک العدوی لیکن یہ مشہور نہیں ہوئے اس کے رات میں ان کے دو شاگرد مشہور ہوئے یعنی امام دوری اور امام سوسی جو ہیں وہ براہ راست شاگرد نہیں ہیں بلکہ وہ واسطے کے ذریعے سے یعنی بالواسطہ شاگرد اور واسطہ کون ہے ابو محمد یحیٰ بن المبارک العدوی رحم اللہ جن کی وفات دو سو دو ہجرے میں ہوئی تو ان کے بارے میں امام شاطبی رحم اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّ الْإِمَامُ الْمَاظِنِيُ سَرِيْهُهُمْ عَبُوْ عَمْرٍ الْبَصَرِ فَوَالِدُهُ الْعَلَى عَفَاظْ عَلَى يَحْيَ الزَّبِيدِ سَيْبَحُ فَأَصْبَحَ بِالْأَذْبِ الْفُرَاطِ مُعَلَّلَى عَبُوْ عَمْرَ الدُّورِ وَصَالِحُمْ عَبُوْ شُعَيْبٍ حُوَ السُوسِيْ أَنْهُ تَقَبَّلَ یعنی امام امام ابو عمر کہاں پر مشہور ہوئے بسرا میں ان کی شاگردوں میں سے کون معروف ہوئے امام دوری اور امام سوسی رحمہم اللہ اس کے بعد کون ہے امام حمزہ یہ کن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں سبعہ قرہ وہ سات قرہ جو قرآن کے علم کو منتقل کرنے میں سب سے زیادہ معروف ہوئے بالحظ امام حمزہ کا جہان تک تعلق ہے ہوا ابو عمرہ حمزہ ابن حبیب الزیاد الكوفی ٹھیک ہے قرآ آلاء انہوں نے کن سے پڑھا تھا محمد سلیمان ابن محران یعنی امام عامش جن کا مشہور نام کیا ہے امام امام عامش کے شاگرد تھے امام حمزہ اور امام عامش نے کن سے پڑھا تھا یحی بن وصاب انہوں نے زیر ابن حبیش انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا علی سے اور سیدنا ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ اور ان سب نے کن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی وفات امام حمزہ کی وفات کب ہوئی ایک سو چھپن حجری میں اور ان کی روایت میں جو مشہور ہوئے امام خلف اور امام خلات امام خلف اور امام خلات لیکن بواسطہ ابی عیس سلیم بن عیسی الحنفی الکوفی المتوفہ سنة 188 حجری ٹھیک ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے تو ان کے بارے میں امام شاد بھی فرماتے ہیں وَحَمْزَةُ مَا عَذْقَاهُ مِن مُتَوَرِّئِن اماما صبورا لِلْقُرْآنِ مُرَتَّلَ رَوَا خَلْفٌ عَرْخُ وَخَلَّادٌ عَلَّذِي رَوَاهُ سُلَيْمٌ مُتْكَنًا وَمُحَصَّلَ امام حمزہ کہاں پہ معروف ہوئے ان کا مقام کون تھا امام جی امام حمزہ رحم اللہ کوفہ میں معروف ہوئے تب ہی تو جا کر ان کی سنت عبداللہ مصبوب سے آئے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حمزہ اور ان کے شاگردوں میں امام خلف اور امام خلاد رحمہم اللہ مشہور ہوئے اس کے بعد امام نافع امام نافع ہوا ابو روائم نافع ابن عبد الرحمن ابن عبی نعیم المدنی انہوں نے کن سے کراعت لی تھی ان عبی جعفر القاری وَان سبعین من الطابعین انہوں نے ستھر طابعین سے لیا تھا یعنی یہاں سے سمجھیں ان کی قرات کا اتقان اس درجے کو پہنچا ہوا تھا علم کی پیاس اور تراش اس درجے کی تھی کہ ستھر طابعین سے انہوں نے علم کو حاصل کیا وَهُمْ أَخَذُوْا اور وہ کن کے شاگرد تھے اکثر ہو بیشتر ان میں سے عبداللہ ابن عباس اور ابو خریرہ اور عبی ابن قاب رضی اللہ عنہم ان کے اور ان سب نے کن سے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِنْتَحَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْإِقْرَائِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ اور اپنے زمانے میں یہ چوٹی کے عالم تھے قرات کے علم کے حوالے سے ان کی وفات ایک سو انتھر ہجرے میں ہوئی اور ان کی قرات میں جو لوگ مشہور ہوئے امام قالون اور امام ورش رحمہم اللہ اور ان کے بارے میں امام شاتبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں فَعَمَّ الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الْتِّيبِ نَافِعُنْ فَزَاكَلَّذِ اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا وَقَالُونُ عِيسَى سُمَّ عُثْمَانُ وَرْشُهُمْ بِسْحَبَتِهِ الْمَجْدِ الرَّفِيءِ تَعَصَّلَ تو امام یعنی کون ہے امام نافع امام نافع رحمہم اللہ کہاں پر مشہور ہوئے مدینہ طیبہ میں ان کے شاگردوں میں کون مشہور ہوئے امام قالون اور امام ورش رحمہم اللہ اس کے بعد امام قصائی رحمہم اللہ کا تذکرہ ہے ہوا عبو الحسن علی بن حمزہ القصائی ان نحوی اجتماعات فی القصائی امور امام قصائی رحمہم اللہ قرات کے علم کو جاننے کے علاوہ اور بھی علوم میں معروف تھے کان عالم الناس بن نحوی وہ یعنی علم النحو میں بھی امامت کے درجے پر فائز تھے وَأَوْحَدُهُمْ بِالْغَرِيبِ اور غریب القرآن کا جہاں تک تعلق ہے یعنی قرآن کے غریب الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے جس کا تذکرہ آگے تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تو اس میں بھی بہت زیادہ درک رکھتے تھے وَكَانْ أَوْحَدَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ فَكَانُوا يُكْسِرُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَزْطَرَّ فرماتے ہیں ان کے پاس شاگر دوں کی اتنی کسرت جمع ہو جاتی تھی کہ بڑی مشکل سے اپنی انہیں ایک کرسی پر بیٹھ پاتے تھے اور اس کے بعد یہ مجلس میں ہی قرآن کی تلاوت اول سے آخر تک شروع کرتے تھے اور ان کے شاگر لکھنا اور ضبط نے قرآن کے عراب کے حوالے سے لکھنا اور اپنی جگہ محفوظ کرنا اس کا کام کرتے تھے خرماتے انہیں یہ ان کی وفات کب ہوئی وان ایٹی نائن ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی روایت کے حوالے سے جو مشہور ہوئے امام ابو حارس اور امام دوری رحمہ اللہ اور ان کے بارے میں امام قسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شاتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعَمَّا عَلِي فَالْقِسَائِيُّ نَعْتُهُ لِمَا كَانَ فِي الْإِحْرَامِ فِيهِ تَسَرْبَلَ رَوَى لَيْسُهُمْ أَنْهُ عَبُوْلْحَارِسِ الرِّضَى وَحَفْسٌ خُوَدْدُورِي وَفِي الزِّكْرِ قَدْخَلَى امام دوری امام ابو حارس امام قسائی کے شاگر تھے اور یہ کہاں پہ معروف ہوئے یہ کن جگہ پہ معروف ہوئے یہ امام قسائی کا جہاندک تعلقیں بسرہ میں معروف ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ جو تذکرہ ہے یہ ان ساتھ قررہ کا تذکرہ ہے تو ان ساتھ قررہ سے یہ علم آگے بڑا اور نسلن بعد نسلن اپنی سند کی ساتھ منتقل ہوا آج بھی اگر آپ مصحف کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو مصحف کے پیچھے اس مصحف کی سند دکھی انہیں لکھی ہوئی ملے گی اس سند کا تذکرہ اس سند سے کیا مراد ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ نازم رحم اللہ نے جو انہیں بحث کا عنوان قائم فرمایا ہے کہ یہاں پر ہم قرآن کی سند کے حوالے سے بات کریں گے جس میں سند متواتر کا تذکرہ ہوگا آہاد کا تذکرہ ہوگا اور شاز کا تذکرہ ہوگا تو ایک دیکھیں اس متواتر آہاد اور شاز کے اپنے معنی علم الحدیث میں ہے تو یہاں پر اس کے کچھ مختلف معنی ہے علم القرآن کے ڈومین میں آ کر ان کے اپنے کچھ اضافی معنی ہے تو یہاں پر متواتر سے کیا مراد ہے آہاد سے کیا مراد ہے شاز سے کیا مراد ہے اور قرآن میں کیسے ممکن ہے کہ آہاد اور شاز درجے کی روایت موجود ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اور اس سے متعلق دیگر مباحث وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگلے درس میں علم القرآن سے متعلق مزید مباحث کا تذکرہ ہوگا اللہ رب العزہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے هذا ما اندی واللہ تعالی عالم وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين علمالین 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 موسیقی